بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بھائیوں دوستوں اور میرے حلقہ کی سب ہی عوام سب کو السلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل اللہ کی جو ناراضگی ہے جو کرونا کی شکل میں ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے اس مشکل کے وقت میں میں اپنے غریب دوستوں بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں اور ان کی ہر تکلیف میں ان کے ساتھ ہوں اور جب بھی وہ جہاں بھی مجھے پکاریں گے میں لبیک کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پہ تمام صاحب استطاعت اور پڑے لکھے باشعور ہم وطنوں پہ جو ہم پہ فرائض ہیں میں ان کو تھوڑا ہائلائٹ کروں گا کہ آپ سب دوست جن کا جہاں جو کردار ہے وہ اس کو ادا کریں ضروری نہیں کہ وہ مالی معاونت ہو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پڑے لکھے دوست ہیں وہ ہماری غریب عوام کو آویر کریں ان کو سمجھائیں کہ یہ کیسی وبا ہے اس سے ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور اس سے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو اس میں ہمیں کتنا ایک ڈسٹنس رکھنا چاہیے ہاتھ کیسے واش کرنے چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ انٹی بیکٹیریل ہینڈ واش ہو یا سینٹائزرز ہوں عام سابون سے بھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں سوشل ڈسٹنس سے بچ سکتے ہیں تو اس سے ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں گے اور دوسرا جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ بجائے کسی فنڈ میں پیسہ جمع کروائیں وہ آپ کی خوشی ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مضافات میں جو ہم پہ فرض ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ہے ہمارے رشتہ دار عزیز و اقربہ ہیں تو ان پہ بھی ہم اس کو نظر رکھیں کہ ہم پہلے ان صفوں میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے ان کے لئے ہم سب سے پہلے جائیں اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ اس سے اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور باقی میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا اس مشکل کی گھڑی میں کہ پاک فوج ہمیشہ جو ہر مشکل میں سیلاب ہوں آندھیاں ہوں توفان ہوں زلزلے ہوں یا ایسی موزی وبائیں ہوں تو ہر مشکل گھڑی میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے اور آج جو ہم ہماری پولیس کو جو آج تک ہم برا کہتے تھے آج وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہماری عوام کو تحفظ فرام کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارا میڈیا جو اپنی جانوں کی قربانی دے کر بھی ایک بہترین اور ایک اچھی سحافظ کرتے ہوئے روشناس کر آ رہا ہے سب کو اور حقائق پر مبنی بہترین لوگوں کو نیوز پہنچا رہا ہے اویر کر رہا ہے اور سب سے بعد سب سے آخر میں جو ہماری عظیم اور بہترین جو اس وقت سپاہ ہے جب فوج ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو اس مشکل گھڑی میں جب ان کو پتا ہے کہ یہ بیماری ہمیں بھی لگ سکتی ہے ہمارے بھی بچے ہیں اس کے باوجود وہ سینہ سپر ہو کے ہمارے بہنوں ماں بزرگوں کو علاج کرے ہیں تو ان کو بھی میں خراج تحسین پیس کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں یہ میرا ایک پیغام ہے کہ ایک مشکل گھڑی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہم ایسی قوم ہیں جو اپنے ایمان کے دم پہ اور اللہ کی وحدائیت پہ یقین رکھتے ہوئے ہم اس سے لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں ہم کسی شیعہ کسی سنی کسی غریب اور کسی امیر پہ شک نہ کرتے ہوئے یا کسی پہ باتیں نہ کرتے ہوئے ہم ایک بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اس کے ساتھ لڑیں اور میں ہر طرح سے آپ بھائیوں کے ساتھ ہوں آپ جس مشکل گھڑی میں مجھے پکاریں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ایک سپاہی آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہماری چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ہمیں یہی احکامات جاری کی ہیں کہ آپ اپنے حلقے کی ہر عوام میں جو آپ کی غریب متوسط طبقہ ہے وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق اکتی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو چاہے مسلم اگنون سے ہو چاہے کسی بھی جماعت سے ہو بالائے تاک ہو کر اس غریب عوام کی آپ خدمت کریں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں ان کو حوصلہ دیں ان کی مالی معاونت بھی کریں اور جہاں تک ہو سکے آپ ان کو تحفظ فرام کریں اور میں ایک ادنا کارکون پاکستان پیپس پارٹی آپ سب بھائیوں کے ساتھ ہوں اور ہر مشکل ہڑی میں آپ کے ساتھ رہوں گا السلام علیکم